اسلام علیکم ویرزو ملٹری لینڈ کنٹونمنٹ کی نئی جابز ان جابز میں آج آپ کو اپلائے کرنے کا طریقہ کار بتائیں گے کہ آپ کو ان جابز کے لئے ریجسٹریشن کس طرح سے کروا سکتے ہیں سب سے پہلے اگر ان کی ایڈورٹائزمنٹ دیکھیں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسسسٹنٹ کی نو اسامیاں ہیں ان کے لئے تمام آگے کوٹا مینشن کیا گیا ہے کہ کہاں کہاں سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں یعنی کس صبح کی کتنی پوسٹ ہیں گریجویشن والے اپلائے کر سکتے ہیں ایج لیمیٹ جو ہے اٹھائی سال تک رکھی گئی ہے سٹینو ٹائپسٹ کی سات اثامنیاں ہیں ویرز ان کے سامنے بھی آپ ان کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں انٹرمیڈیٹ والے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد ویرزو یہاں پہ جو ہے یو ڈی سی کی بارہ اثامنیاں ہیں اس کے لئے انٹرمیڈیٹ والے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد لڈی سی ہے ویرزو یعنی کہ لورڈویجن کلرک کی پوسٹ ٹوٹل اٹھتیس اثامنیاں ہیں ان کے لئے بھی میٹرک پاس لوگ اپلائے کر سکتے ہیں لیکن ویرزو یہ جو کلریکل سٹاف کی جو پوسٹ ہوتی ہیں ان کے لئے آپ کی ٹائپنگ سپیڈ کا اچھا ہونا ضروری ہے کیونکہ ان کا ٹائپنگ کی سپیڈ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے ویرزو اس کے علاوہ جو اگر اپلائے کرنے کی بات کی جائے تو ویرزو ان کے لئے اپلائے کرنے کے لئے آپ نے یہاں پر یہ جو ویب سائٹ دی گئی ہے کریلز.mlc.gov.pk سے آپ ان کی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں ویرزو کس طرح سے کروا سکتے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں ویرزو 27 ستمبر ان کی جو ہے لاسٹ ڈیٹے اپلائے کرنے کی اس لئے آپ نے چھبیس تک اپلائے کر دینا ہے یا 27 کو بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آن لائن پورٹل ہے جیسے ہی آپ ان کی ویب سائٹ اوپن کریں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کریلز.mlc.gov.pk تو آپ کے سامنے ان کا یہ ہوم پیج آ جائے گا پھر جو نیٹ کی سپیڈ آپ کی اچھی ہوگی تو یہ پیج اوپن ہوگا یا ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم لے اس لئے آپ نے گھبرانا نہیں ہے اس کو دوبارہ دوبارہ کوشش کرنی ہے مجھے بھی کافی دیر لگی ہے اس پیج کو اوپن کرنے میں تو یہاں پر جو کرنٹ جاپ کا آپشن ویورز اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے جیسے آپ اوپن کریں گے تو یہاں پر ویورز یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں اسامیہ جو ہے یہاں پر اوپن ہو چکی ہیں ان کی تمام ڈیٹیل بھی سامنے آ چکی ہے یہاں پر ویورز ایج لیمٹ جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے منشن کی گئی ہے یہاں پر ایج لیمٹ بلکہ سے بھی زیادہ ہے جو کہ ایڈورٹائزمنٹ میں بتائی گئی ہے لازٹ ویورز 27 ستمبر ہے یہاں سے آپ جو ہے ریجسٹریشن کروانی ہے جیسے آپ جو ہے ریجسٹریشن یا لوگ ان پر آپ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے یہ پیج اوپن ہو جائے گا ویورز آلریڈ ہی اگر آپ ریجسٹرڈ ہوئے ہیں کبھی بھی یہ ویب سائٹ آپ نے اوپن کی ہے تو پھر آپ جو ہے ڈائریکٹ لوگ ان کریں گے یعنی کہ اپنا یوزر نیم دیں گے اور پاسورٹ دے دیں گے لیکن اگر آپ فرسٹ ٹائم اس ویب سائٹ پہ آئے ہیں تو ویورز سب سے پہلے جو ہے آپ نے ریجسٹریشن پہ کرنا ہے جیسے ریجسٹرڈ پہ کریں گے تو ویورز اس سے پہلے جو ہے آپ کو اپنا ای میل ایڈرس مانگے گا وہ آپ نے دینا ہے اپنا یوزر نیم دینا ہے اور پاسورٹ دے دینا ہے پھر دوبارہ وہی پاسورٹ دینا ہے اور ریجسٹرڈ کر دینا ہے ویورز لاغ ان میں جو ہے آپ کا یہی یوزر نیم اور پاسورٹ یوز ہوگا اس لیے آپ نے اس کو ڈائیری میں یا کہیں بھی آپ نے اس کو ضرور سیو کر لینا ہے پھر آپ نے لاغ ان پہ آ جانا ہے لاغ ان پہ آپ نے جو ہے وہی یوزر نیم دینا ہے پاسورٹ دینا ہے لاغ ان کریں گے تو آپ کے سامنے ویوز ان کا جو فارمیٹ ہوگا جو اپلیکیشن فارم ہوگا وہ اوپن ہوگا اس کو آپ نے کمپلیٹلی جو ہے فیل کرنا ہے فیل اپ کرنے کے بعد تمام ڈیٹیل اس میں دینے کے بعد آپ نے اس کو سب میٹ کروانا ہے تو ویوزر اس طرح سے آپ کی ریجسٹریشن ہو جائے گی پھر اس کے علاوہ بھی دو ایڈورٹائزمنٹ آئی ہیں جو کہ ویوزر یہاں پہ جی پی اوز کی یہاں پہ پوسٹ ہیں یہ بھی آرمی کی جابز ہیں ان کے لئے بھی آپ اپلیک کر سکتے ہیں ان کی ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ اسامیہ ہے جونئر چارجمن کی پوسٹ ہیں فائر لیڈر کی ہیں فائر من کی ہیں ٹرائیور کی پوسٹ ہیں ان کے سامنے ان کی کوالیفیکیشن بھی لکھی گئی ہے پھر یہ جو نیچے پوسٹ دی گئی ہیں ان کے لئے آپ نے تیسٹ اور انٹرویو کی یہاں پہ یہ سکیجول بھی دیا گیا ہے یہاں پہ یہ ڈیٹ بھی دی گئی ہے کہ اس ڈیٹ کو آپ نے تیسٹ کے لئے انٹرویو کے لئے پہنچنا ہے پھر ان تمام پوسٹ کے لئے بھی آپ 27 ستمبر تک اپلائے کر سکتے ہیں ان کا نیچے یہ ایڈرس بھی دیا گیا ہے یہ پیو اسلام بات کی ہیں یہ پیو باکس 2381 کی پوسٹ ہے پھر یہ اگلا اشتہار بھی جی پیوز کا ہی ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا پیکج ہے یہاں پہ ان کی کوالیفیکیشن جتنی مانگی گئی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے لئے بھی انٹرویو کا اور ٹیسٹ کا یہاں پہ ڈیٹ مینشن کی گئی ہے تمام کریٹریہ دیا گیا ہے ان پوسٹ کے لئے بھی آپ 27 ستمبر تک اپلائے کر سکتے ہیں یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایڈریس بھی دیا گیا ہے یہ جابز جو ہیں بیو باکس 23 تک تر کی ہیں ایسی مزید جابز کی انفرمیشن حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسرائب کر لیجئے اور ان جابز کو اپنے فرنڈز اور جو فیملی ممبرز ہیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ جن کے پاس جابز نہیں ہیں اگر وہ جابز تلاش کر رہے ہیں تو ان کو فائدہ ہو سکے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ